امیدیو مقام سلام اللہ جتا نجر بچا آتا ناجرین جت مجار کا دوریلی منظر ملاحظہ کر رہے ہیں اس میں جلیل قبر سختیات آتا رسول سیدنا رضی اللہ عنہ حضرت امام رضی اللہ عنہ اور حضرت عبید رضی اللہ عنہ مزارات رضی اللہ عنہ مجدد رضی اللہ عنہ مجدد رضی اللہ کہ رضی اللہ عنہ موسیقی 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 ناظرین کرام یہ دو مزارات ملاحظہ کر رہے ہیں حضور کے صحابی حضرت امار بن یاسر کا ہے یہ وہ صحابی ہے جو افتاد کون الاولین میں سمار ہے کہنا یعنی کہ سب سے پہلے جو لے اسلام لائے انہوں کے ہیں آپ اسلام لانے والے میں ان کالیتوان نمبر ہیں آپ کے والد یاسر اور آپ کی والدہ محفرمہ حضرت سمیہ کیا وہ بھی مطلمان ہوئے ہیں کفار سے رہا لگیا اور انہوں نے اس لئے ان کی اسلام سے ناپسند کرتے ہوئے ان پر بڑے بڑے مظالم بھائے ہیں حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قید کر کے ان کی آدموں کے سامنے کفار نے ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے رکھیوں سے باندھ گئے اور کیلوں پر جو تیز بنواروں کے ایسے بھار جلائے کہ سیوہ زخمی ہو گیا اس پر بھی ان ظالموں نے حضرت نہ کیا اور آپ کی سیدھی قائم میں ایک رکھی باندھ گئے ان کی قائم میں رکھی باندھ گئے اور ان دونوں یاسیوں کے سروں کو دو اونٹوں کو تہنازی ہو گئے اس کے بعد دونوں اونٹوں کو مخالف سیتوں میں کلایا گیا جب دونوں اونٹ اپنی اپنی مخالف سنٹوں پر چلے تو ان کی والدہ محطرمہ در کی پاگ نہ نہ سکے اور جسل کے جو تکڑے ہو گئے ان ظالموں نے ایسی عبرت ناست اسلام کی خواہ آپ کی والدہ محطرمہ حضرت سمیہ رکھی باندھ گئے اللہ تعالیٰ سرو رحمت ناظر کرمائے ان مسلمانوں سے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بشارت دیتی کہ اللہ صعید اونٹ پہلے دور پیئے گا تو دوران جنگ جب آپ بخن ہوئے بخن مفاہدوں سے پینے کے لئے کچھ مانیا انہوں نے سانی کے بجائے دیو پیش کیا آپ سمجھیں کہ یہ میرا آخری وقت ہے وہ دیو کیا پینا تھا کہ اس کے بعد آپ نے زندگی کی آخری ساکتا دیا اور جنگ سکرین کے صحبہ میں آپ کا سمائے مانیا ربی کریم اکزا وجلی ان مقبس حسدیوں کی قدروں پر خوب اپنی احمد ناظر کریں اور ناظرین کو ان تمام نظارات حقیقت میں سیارت کی سعادت اتا کریں آمین ورحمت حسدہ دریا رحمت حسدہ موسیقی 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 نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنی محبت کی و اپنے عسائل سے پہلے حضرت عمر فاری اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جبا عطا کیا اور حکم لیا کہ عویت کو یہ دینا اور عویت سے کہنا سے میری امت کے لیے دعا کریں ناظرین آپ خود سمجھ جائیں کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم جس سے دعا کریں وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارہ بندہ ہوگا ناظرین کاروان اسلامی کے پاسمے کے سکنہ کیلی ہے اس عاشق کے مزار پر ہم حضر ہو اور اپنے دیوے بھی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی دعا کر رہے ہیں ماظرین اکرام اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رآب قلی حقیقہ تنیر منظر دیس نیتی افتعاد سکاتر ماظرین 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 مگذارہ�로ان اسلامی کے ساندیا ماظرین اپنے دیشت кров کیا موسیقی موسیقی ناظرین یہ مزار حضرت عبی بن صیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے آپ ضرور قدر قابلی ہیں آپ نے زندگی میں حضرت مولا علی طرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی آپ سے ملاقات کا سر خاصی کیا خارجیوں نے اہلِ بیج کی محبت کے نتیجے میں مولا علی طرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی عقیبت کے ذریعے میں آپ سے صحیح کر دیا کاروان اسلامی کی قاسموں نے ان کی مزار پر کھڑے ہو کر اہلِ بیج کی محبت کی دعائیں آئیں کہ مولا مسلمانوں کو اہلِ بیج کا محبت کرنے والا بنا دے مولا علی طرم اللہ تعالیٰ کی عقیبت کے ذریعے میں آپ سے اہلِ بیج کا محبت کرنے والا بنا دے مولا علی طرم اللہ تعالیٰ کی عقیبت کے ذریعے میں آپ سے اہلِ بیج کا محبت کرنے والا بنا دے